اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ہمیشہ کی طرح بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو میری گولڈ پلانٹ کے بارے میں ہے میری گولڈ پلانٹ جسے گیندے کے پھول بھی کہا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت ونٹر فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں میں آج آپ کو کچھ ایسی ٹپس بتاؤں گی جن کے ذریعے آپ میکسیمم فلاورز حاصل کر سکتے ہیں اپنے پلانٹس پر سب سے پہلے تو آپ نے جو بھی سیڈز لینے ہیں یا کٹنگز لینی ہیں وہ بہترین ورائیٹی کے ہونے چاہیے جیسے انکا ورائیٹی بہت ہی زبردست ورائیٹی ہے جسے افریکن ورائیٹی بھی کہتے ہیں یہ انکا ورائیٹی کے سیڈز بہت ایزیلی آویلیبل ہوتے ہیں تمام نرسریز پر ہی اور فرنڈز آپ نے نومبر میں ان کی سیڈلنگ کر لینی ہے سیڈز کے ذریعے بہت آسانی سے گروہ جاتے ہیں یہ جو ان کی سائیڈ برانچیز ہوتی ہیں آپ ان کو کٹ کر کے تو ایز ای کٹنگ بھی ان کو گروہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ میکسیمم فلاورنگ ان پر چاہتے ہیں تو آپ نے ان چند باتوں کا خیال رکھنا ہوگا سب سے پہلے تو جب آپ کے پلانٹ پر برڈز نکل آئیں تو پھر آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پلانٹس کو دھوپ والی جگہ پر رکھنا ہے ایسی جگہ پر جہاں پر انہیں میکسیمم پانچ سے چھ گھنٹے کی ڈائریکٹ دھوپ ضرور ملے کیونکہ پرینٹس فلاور اسی وقت ہی زیادہ سے زیادہ گروہ ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ پلانٹس پر برڈز نکلتے ہیں جب آپ ان کو سن لائٹ میں رکھیں تو فل سن لائٹ ان کے لئے مست ہے اس کے علاوہ یہ دیکھئے جب ان کی سائل مکمل طور پر ڈرائی ہو جاتی ہے تب میں ان کو پانی دیتی ہوں مکمل طور پر ڈرائی ہونے کے بعد ہی آپ نے ان پلانٹس کو پانی دینا ہے اثروائی ان کو روٹ روٹ ہو جاتا ہے اور ان کی روٹس گلنا شروع ہو جاتی ہیں تو سٹارٹ میں جب آپ ان کے پلانٹس لگائیں تو آپ نے بہتی چھوٹے چھوٹے چار سے چھے انج کے کنٹینر میں سیڈلنگ کرنی ہے یا پھر کٹنگ لگانی ہے تاکہ پلانٹ کو اوور وارٹرنگ سے بہت زیادہ یہ پلانٹس ٹریس میں آ جاتے ہیں اور گلنا شروع ہو جاتے ہیں پھر ان پر فلاورنگ بھی بہت کام ہوتی ہے تو میکسیمم فلاورنگ حاصل جب ان پر فلاورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تب آپ نے ان کی پانی کم کر دینا ہے اور پانی آپ نے اس وقت دینا ہے جب سوائل مکمل طور پر ڈرائی ہو چکی ہو یہ دیکھئے فرنڈز کتنے بڑے بڑے پھول کھل رہے ہیں میرے پاس جو ورائٹی ہے ییلو کلر میں ہے اور اورنج کلر میں ہے اورنج کلر کے پھول بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں کہنے کے پھول سردیوں میں بہت ہی آلہ طریقے سے ان پر فلاورنگ ہوتی ہے اور یہ بہت ہی ونٹر کو ٹولریٹ کرنے والے پلانٹ ہیں جتنی بھی شدید قسم کی دھند ہوتی ہے یا بہت زیادہ جن علاقوں میں برف باری ہوتی ہے وہاں بھی یہ پلانٹ گروہ ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے پھولوں کی ایک خاصیت ہے کہ اگر آپ ان کا آئل بنا کے اپنی سکن پر اپلائی کریں تو آپ کی جو سکن ہے وہ ونٹر کے جو اثرات ہوتے ہیں اس سے محفوظ رہتی ہے تو آپ ان پھولوں کو جب یہ کافی دن تک کھلے رہتے ہیں تو آپ ان کو کٹ کر کے ان کا ایسنشل آئل بھی بنا سکتے ہیں یعنی ان کو آپ نے کسی بیس آئل میں آمنڈ آئل یا کیسٹر آئل آلیو آلیو آلین میں آپ نے انفیوز کرنا ہے آئل کو اچھی زیادہ سے گرم کرنے کے بعد آپ نے پھول اس کے اندر ڈال کے رکھ دینے ہیں تو اس کے اندر ان کی جو ایسنس ہے وہ مکس اپ ہو جاتی ہے پھر آپ اس آئل کو ونٹر میں یوز کر سکتے ہیں اپنی رنکلز وغیرہ کے لیے یا اپنی سکن کی مویسچرائزیشن کے لیے تو یہ تو ایک الگ سے بات تھی آج کی ویڈیو پلانٹ کی کیر کے مطالق ہے تو آپ نے نیکس جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے اس کے اندر جو سوائل بنانی ہے اس کے لیے پلانٹ سیڈ لگانے کے لیے وہ سوائل جو ہے وہ ویل رین ہونی چاہیے پانی اس میں کھڑا نہ رہا ہے اور یہ پلانٹ فرنڈ میرے کافی بڑے ہو چکے ہیں اور یہ روڈ باؤنڈ بھی ہو چکے ہیں ہوفلی تو میں ان کو کیاری میں شیفٹ کروں گی کچھ دن کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کروں گی کہ کیاری میں شیئر کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں فرنڈز فرٹیلائزر میں آپ گوبر خات بھی ڈال سکتے ہیں ہر مہینے ایک چمچ اس کے اندر اس کے علاوہ ورمی کمپوسٹ اور پتی خات بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ویسے میں اس میں ہر دس سے پندرہ دن بعد نیم کیک پاورڈر اور مسترڈ کیک پاورڈر یعنی سرسوں کھلی ایک ایک چمچ ڈال دیتی ہوں ہر پاورٹ کے اندر چھوٹا والا چمچ تو بہت زیادہ اس پر فلاورنگ ہوتی ہے یہ بھی ایک خاص ٹپ ہے اس کو آپ نے سرسوں کھلی یا نیم کھلی ایک چمچ ہر ہفتے ڈالنا ہے پورٹ کے اندر اور اگر آپ اسے کیاری کے اندر لگا رہے ہیں تو اس میں آپ نے سوائل کے اندر پہلے سے ہی مکس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے پورا روٹ بال نکال کے تو اس کے سائٹ پہ اس فرٹیلائزر مکس کر کے تو اس کو لگا دینا ہے اس کے علاوہ فرینڈز سردیوں کے موسم میں یہ پھول کھلتے ہیں اور ان پر ترپس اور مائٹس وغیرہ کا اٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے ونٹر میں پلانٹس کے اوپر خاص طور پر فلاورنگ پلانٹس کے اوپر تو آپ نے اس کے لئے نیم آئل سپریے کرنا ہے اس کے اوپر نیم آئل ایک چمچ آپ نے آدھا لیٹر پانی کے اندر مکس کر کے تو اس کے اوپر سپریے کرنا ہے ہر ہفتے یا ہر دس سے پندرہ دن بعد پرکاشنری طور پر تاکہ آپ کے پلانٹس پر کسی قسم کے مائٹس اور ترپس وغیرہ یا انسیکٹس وغیرہ کا اٹیک نہ ہو تو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کس طرح سے آپ نے میری گول پلانٹ کی کیر کرنی ہے اور کس طرح سے میکسیمم فلاورنگ حاصل کرنی ہے اس کے لئے فرینڈز ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ آپ کے اگر پلانٹس کے جو فلاور ہیں وہ کھلنے کے بعد مرشا جاتے ہیں تو آپ نے ان کو کسی شارپ اوبجیکٹ کی مدد سے کٹ کر دینا ہے تاکہ اس پر میکسیمم فلاورنگ ہو جہاں سے آپ کٹ کریں گے وہاں پر اور برانچز نکلیں گی اور بھی زیادہ فلاورنگ ہوگی تو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میری گول پلانٹ کی کیر کے مطالق اور یہ میرا فرینڈز کیکٹس کا پلانٹ ہے اس پر بھی فلاورنگ سٹارٹ ہونے والی ہے یہ دیکھئے چھوٹے چھوٹے دو برڈ اس پر نکلے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں اس پر کس طرح کی فلاورنگ ہوتی ہے اس پر فلاورنگ میں فرس ٹائم دیکھوں گی چھوٹے سی پلانٹر کے اندر اس کو میں نے لگایا ہوئے تو فرینڈز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو